جمہ کشمیر کی الگ الگ راجتی دلوں کی پچیس لاکھ ووٹر جمہ کشمیر میں یہ جو اس بار ایکسسائز ہو رہی ہے چیف الیکٹرول آفیس کی اس ایکسسائز کے بعد پچیس لاکھ ووٹر ایڈ ہو سکتے ہیں جمہ کشمیر میں یہ کہا تھا چیف الیکٹرول آفیسر ہردیش کمار سنگھ نے ان کے اس بیان کے بعد بوال ہوا اور بوال زبردست اس لیے ہوا اور بوال کی شروعات حضب معمول پیپلز ریمیلٹک پارٹی نے بوال کی شروعات کی سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ پچیس لاکھ لوگوں کو ایک شرینطر کے تحت جو ہے انہیں جمہ کشمیر کے جمہ کشمیر میں کے ووٹرز میں ایڈ کیا جا رہا ہے اور ان پچیس لاکھ لوگوں کو جب ایڈ کیا جائے گا تو ان کے ایڈ کرنے کے بعد جمہ کشمیر کے لوگوں کی وقت اور حیثیت سیاسی طور پر ختم ہو جائے گی یہی لبے لباب تھا جو پیپلز مڈرڈی پارٹی کی ادھاک شاہ محبا مفتی نے پریس کانفرنس میں کہا اس سمیں تک ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اس پر کوئی بیان نہیں دیا تھا اور غبکار کا بھی کوئی امپورٹنٹ اور سگنفیکنٹ بیان اس کو لے کر نہیں آیا تھا لیکن اس کے بعد ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بیان آیا اور آج بڑی گمبیرتہ کے ساتھ ڈاکٹر فاروق عبداللہ محبوبہ مفتی وکار رسول جو کانگرس کے نئے ادھاکش بنے ہیں رمن بھلا جو ورکنگ پریزنٹ ہیں کانگرس کے منی سہانی جو شیو سینہ کو رپریزنٹ کرتے ہیں شیو سینہ بالا صاحب تھاک رہے جس کے ادھاکش ادھاو تھاک رہے ہیں اس فیکشن کو رپریزنٹ کرتے ہیں وہ بھی وہاں میٹنگ میں موجود تھے اس کے علاوہ انہیں کئی اور راجتگدل عوامی نیشنل کانفرنس اس کے ساتھ میں کئی اور راجتگدل وہاں پر موجود تھے سی پی آئی ایم کے محمد صفیف تارگامی جو گبکار کے پروقتہ بھی ہیں یہ سبھی لوگ آج داکٹر فاروق عبداللہ کے گھر پر ملے اور داکٹر فاروق عبداللہ کے گھر پر ملنے کے بعد انہوں نے یہ داکٹر فاروق عبداللہ نے یہ کہا کہ میں نے لیفٹینٹ گورنن منوچ سنہ سے پانچ دن پہلے فون پر باتچیت کی اور انہیں یہ کہا کہ آپ سبھی راجتگدل کو بلائیں اور بلا کر آپ انہیں آشوست کریں کہ ووٹر ریجسٹریشن کو لے کر جو چیف ایڈر الیکٹرول آفیسر ہردیش کمار نے بیان دیا ہے اس بیان کا قطعی بھی یہ مطلب نہیں کہ دیش کے ویبن بھاگوں سے آئے ہوئے لوگ جو جمعہ کشمیر میں اس سمیں الگ الگ طرح کے کام کر رہے ہیں انہیں یہاں پر ووٹر بنایا جائے گا انہیں یہاں پر ووٹ دینے کا عدکار دیا جائے گا یہ بات انہوں نے کہی اور انہیں ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ ہمیں نامنظور ہے ہم اس کے خلاف پرزو لڑائی لڑیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو ہم کوٹ میں بھی جائیں گے اسی بات کو لے کر مزفر حسین بیگ نے پریس کانفرنس کی انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر کے اسی بات پر زور دیا انہوں نے بھی کہا کہ اس چیز کو کلیریفائی کیا جانا چاہیے کہ آخرکار پچیس لاکھ ووٹر کہاں سے ایڈ ہو رہے ہیں پیپلز کانفرنس کے سجاد گنی لون نے صاف کر دیا کہ اگر ایسی کوئی بھی ایکسسائز ہوئی تو ہم دھرنا دیں گے بھو خرطال پر پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھیں گے یہ بات سجاد گنی لون نے کہی سجاد گنی لون کے بعد بھارجنتہ پارٹی نے بھی پریسوارتہ کی اور پریسوارتہ کے بعد پریسوارتہ میں ڈاکٹر نرمل سنگھ کوندر گپتہ اور بھارجنتہ پارٹی کے پردیش عدیقش رویندر رہنا تینوں نے مل کر یہ بات کہی کہ یہ شرینتر رچا جا رہا ہے شرینتر اس لئے رچا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو بھٹکایا جائے اور جمع کشمیر کے حالات خراب کیے جائیں یہ شرینتر ہے جمع کشمیر کے حالات خراب کرنے کے لئے یہ بات بھارجنتہ پارٹی نے کہی انہیں سرے سے نکارا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے جو بات کہی جا رہی ہے جمع کشمیر ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ میں جو جمع کشمیر کے سٹیٹ سبجیکٹ تھے کیول سٹیٹ سبجیکٹوں کو عدھکار تھا کہ وہ سٹیٹ سبجیکٹ جو ہے یہاں پر اسیمبلی میں ووٹ ڈال سکتے تھے لیکن پانچ اگر دوزار منز کے بعد ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ کہ اندر سرکار کا جمع کشمیر پر لاغو ہو گیا اور ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ نائنٹین فیفٹی کے تحت کسی بھی آرڈینری آم ناغرک کو اجازت ہے کہ وہ ووٹر کے طور پر اپنے آپ کو بھارت کے کسی بھی پردیش میں ریجسٹر کر سکتا ہے اور وہاں پر ووٹ ڈال سکتا ہے یہ بات چیف ایلیٹرال آفیسر نے بھی کہی اور ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ میں بھی یہی ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے پانچ اگرز دوہزار انیس کے بعد جب جمع کشمیر میں سٹیٹ سبجٹ کا قانون ختم ہو گیا اس قانون کے ختم ہونے کے بعد یہ بات بالکل صاف ہو گئی تھی کہ کوئی بھی عام بھارتی ناغرک اگر چاہے وہ جمع کشمیر میں خود کو ووٹر کے طور پر ریجسٹر کر سکتا ہے اور ووٹر کے طور پر ریجسٹر کر کے یہاں پر ووٹ ڈال سکتا ہے اس کو ووٹ ڈالنے کا ادھیکار ہے کیونکہ وہ بھارتی ناغرک ہے اور وہ جس بھی جگہ پر رہ رہا ہے مان لیجئے چھے مہینہ سال حالانکہ ایسی کوئی کنڈیشن وہاں پر نہیں ہے لیکن جب کوئی وقتی کسی جگہ رہنے لگتا ہے رہنے سے مطلب یہ کہ وہ وہاں وہ وہاں کھاتا پیتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے وہاں پر سوتا ہے اس کی جگہ پر وہ لمبے سمجھ سے رہ رہا ہے تو رہنے کے کئی سارے مطلب ہیں اور اس میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی نوکری جو ہے وہ جمہ کشمیر میں ہیں اور آپ جمہ کشمیر میں نوکری کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگتنطر کے پرو میں شامل ہو جائیں تو آپ لوگتنطر کے پرو میں شامل ہونے کے لیے آپ اسیمبلی کے چناؤں میں یہاں پر ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں آپ ووٹ ڈالنے کے اس پرکریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک ووٹر کے طور پر جمہ کشمیر میں ریجسٹر کر سکتے ہیں یہ بات رپیزنٹیشنل پیپلز ایکٹ میں کہی گئی ہے اب بوال اسی بات پر ہے اور بوال اس بات پر ہے کہ پچیس لاکھ لوگ ایڈ ہوں گے یہ بات چیف الیکٹرال آفیسر نے کہی آپ کو یاد ہوگے جب اس بات عمرنات یاترہ شریع عمرنات یاترہ شروع ہوئی تھی تو سرکار نے کہا تھا کہ دس لاکھ لوگ یاترہ کرنے آئیں گے لیکن یاترہ ختم ہوئی تو سالہ تین لاکھ کے قریب قریب لوگوں نے یاترہ کی سرکار کے تخمینے اور اندازے ان اندازوں کے اوپر راجنیتک دلوں کا ریاکٹ کرنا صاف طور پر یہ درشاتہ ہے کہ چناو جمہ کشمیر میں ابھی تیہ نہیں ہے کب ہوں گے اس سے پہلے چناووں کے لئے کوئی ایک بڑا مدہ جو ہے وہ مل نہیں رہا ہے یا چناووں کے لئے ایک بڑا مدہ بن نہیں رہا ہے تو فائنلی یہ مدہ بن چکا ہے اور اس میں ڈر اور خوف اس بات کا ہے جس کو برملہ کہا جانا چاہیے ڈر اور خوف اس بات کا ہے کہ یہ مسلم میجورٹی سٹیٹ ہے مسلم اکثریتی ریاست ہے کیندرشاسط پردیش ہے اور اس مسلم میجورٹی کیندرشاسط پردیش میں مسلمان چیف منسٹر ہی مسلمان ہی چیف منسٹر بننا چاہیے یہ ذہنیت ہے اور یہ سوچ ہے جس ذہنیت اور جس سوچ کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پچیس لاکھ لوگوں کو آپ ووٹر کے طور پر ایڈ کریں گے تو وہ یہاں کا راجنیتک سمیقرن بگاڑنے کا کام کریں گے یعنی پچیس لاکھ لوگ جو آئیں گے وہ سب کے سب بھارجنتہ پارٹی کے ووٹر ہوں گے کیا کبھی آپ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے ایک آبادی میں یا گجراج جیسے پردیش کو لے لیجیے جہاں بھارجنتہ پارٹی کی پکڑ پورے پردیش پر زبردست ہے لیکن اس کے باوجود وپکش میں ساٹھ سے ستر تک کانگرس کے ایم ایل اے بیٹھے گئے ہیں آپ مدی پردیش کی بات کیجئے کانگرس ایک مضبوط وپکش کے طور پر وہاں موجود ہے آپ بات اتر پردیش کی کیجئے سماجوادی پارٹی ایک مضبوط وپکش کے طور پر کھڑی ہے آپ اسی طریقے سے مہاراشترا کی بات کیجئے وہاں ان سی پی کانگرس اور شیو سینہ تینوں مضبوط وپکش کے طور پر کھڑے میں یہ مثالیں کیوں دے رہا ہوں میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ پچیس لاکھ لوگ پہلے تو سمبھاوتا سمبھاو ہی نہیں ہے کہ پچیس لاکھ لوگ جمع کشمیر میں ایڈ ہو جائے اس کے کارن کیا ہے کارن نمبر ایک آپ کو اگر جمع کشمیر کا ووٹر بننا ہے تو سب سے پہلے آپ کو آپ کے اپنے پردیش آپ کے اپنے کیند شاسد پردیش آپ کے اپنے راج سے راج کی ووٹر لس سے اپنا نام کٹوانا ہے وہ کوئی آسان پرکریہ نہیں ہے جب آپ کا نام وہاں سے کٹ جائے گا اس کے بعد آپ اپنا نام جمع کشمیر میں ایز اووٹر ریجسٹر کرنا چاہیں گے اب آپ سوچئے کہ کون دنیا کا ایسا ویکتی ہوگا اور آپ بھارت سے بھلی بانتی واقف ہیں اپنے آپ سے مجھ سے بلکل واقف ہیں ووٹر آئی کارٹ کتنا ایمپورٹنٹ ڈاکومیٹ ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے اس ووٹر آئی کارٹ کو بنوانے کے لیے کتنی محنت اور کتنی مشکت کرنی پڑتی ہے اور یہ صرف جمع کشمیر میں نہیں ہے آپ بہار یوپی کسی بھی پردیش میں چلے جائیں ووٹر آئی کارٹ آسانی سے نہیں ملتا ووٹر آئی کارٹ کے لیے کچھ پیمانے ہیں آپ کا بیلو ہے وہ آپ کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے انہیں اور پرکریہیں ان پرکریہوں سے گزرنے کے بعد جا کر آپ کو ووٹر آئی کارٹ ملتا ہے اور اس ووٹر آئی کارٹ کے ملنے کے بعد بھارتی مان سکتا یہ ہے کہ یہ ووٹر آئی کارٹ جو مجھے ملا ہے یہ ملا پہچان پتر بھی ہے اور اس ووٹر آئی کارٹ کے ذریعے کئی ساری سکیموں کا میں بینفیٹ بھی لے سکتا ہوں کئی ساری سکیموں کا فائدہ مجھے ہوگا تو جس آدمی کو مہاراشترا میں کسی سکیم سے زبردست فائدہ ہو رہا ہے وہ جمع کشمیر کا ووٹر کیوں بنے گا اور ٹیمپریری ووٹر بھی کیوں بننا چاہے گا کس لئے یہاں پر ووٹ ڈالنا چاہے گا اور اس کے بعد اب یہ جو بات پچیس لاکھ کی کی جا رہی ہے یہ پچیس لاکھ کا فگر آیا کہاں سے کیا کشمیر گھاٹی کے دلوں کا یہ کہنا ہے کہ سینہ کے جتنے بھی لوگ گھاٹی میں ہیں وہ سبھی ووٹر بن جائیں گے کشمیر گھاٹی میں کیا کشمیر گھاٹی کے سبھی اور جتنے بھی راجدک دل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ جمہ کشمیر نے پچیس لاکھ لوگ باہر سے آ کر انہیں یہاں کا ووٹر بنایا جائے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جھارکھنڈ یو پی اور دیش کے ویبن بھاگوں سے آیا ہوا مزدور جو جمہ کشمیر میں کام کر رہا ہے کیا وہ جمہ کشمیر کا ووٹر بننا چاہے گا کیا وہ اپنے زلے اپنے تعلقہ سے اپنا نام ووٹر ووٹر لسٹ سے کٹوا کر جمہ کشمیر کی ووٹر لسٹ میں ایڈ ہونا چاہے گا اس کی بولی ہم سے نہیں ملتی اس کا کھان پان ہم سے نہیں ملتا اور وہ کیوں اشواس کرے گا کہ گاندھی نگر کونشونسی کا کوئی ایم ایل اے اس کا کام کرے گا اور کیا کام کرے گا کیا اس کے پاس یہاں مکان ہے رہنے کے لیے کیا اس کے پاس یہاں پکی دکان اس کی اپنی ہے جس دکان کو اس نے پکا کرانا ہے کونسی ایسی چیز ہے جس چیز کو لے کر لگ یہ رہا ہے کہ اتنے سارے لوگ باہر سے آئیں گے اور جمہ کشمیر میں پچھلے اگر ہم دوہزار چودہ تک کی ہی بات کریں تو لگ بک ستا سٹھ سال میں جمہ کشمیر میں ایسا ہے کیا کہ دلی میں رہنے والا آدمی دلی چھوڑ کر جمہ کشمیر میں رہنا چاہے گا راجستان میں رہنے والا آدمی راجستان چھوڑ کر جمہ کشمیر میں رہنا چاہے گا یو پی کا آدمی یو پی چھوڑ کر جمو کشمیر میں رہنا چاہے گا گجرات کا آدمی گجرات چھوڑ کے جمو کشمیر میں رہنا چاہے گا بتائیے ایسا کیا ہے جمو کشمیر میں آپ کسی جگہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری کسی جگہ کا ناغرے کب بنتے ہیں جب وہاں پر سواست کی سویدھائیں نمبر ون ہوں جب وہاں پر ائرپورٹ کی فیسلٹیز ایک کلاس ہوں جب وہاں پر ریلوے کی فیسلٹیز کمال کی ہو جب وہاں پر سکول ایڈوکیشن کی فیسلٹیز کمال کی ہو یونیورسٹری ایڈوکیشن کی فیسلٹیز کمال کی ہو کالج ایڈوکیشن کی فیسلٹیز کمال کی ہو ہر طرح ہر چیز وہاں پر کمال کی ہو یا آپ سے بیٹر ہو تو آپ اس علاقے میں جا کر وہاں کا ووٹر بھی بننا چاہیں گے وہاں پر رہنا بھی چاہیں گے کیا اس میں جو کوئی چیز مکشمیر میں ہے اور سینہ میں کام کرنے والا ہر آدمی اپنے علاقے اور اپنی کونشونسی میں اولیڈی ایک ووٹر کے طور پر ریجسٹر ہے کیا اس کا ملے چاہے گا کہ اس کا ووٹر شفت ہو کیا اس کا ایم پی چاہے گا کہ اس کا ووٹر شفت ہو کیا یہ سب سمبھو ہے اور اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کسی بھی پردیش میں پچیس لاکھ لوگ دیش کی ویبن بھاگو سے آ کر انتظار کر رہے تھے کہ یہاں کب پانچ اگر دوزار انس ہوگی اور ہم جمہ کشمیر کے ووٹر بن جائیں گے اور ووٹر بننے کے بعد ہم جمہ کشمیر میں ہمیں اتنی ساری سوویدھاؤں کا سکھ بھوگیں گے کونسی ایسی سوویدھائیں ہیں جن کا سکھ جمہ کشمیر میں لوگ بھوگنا چاہتے ہیں اور آپ کو آپ یہ بھی بلی باتی جانتے ہیں کہ کشتوار دوڑا رامبن بانیحال اس کے علاوہ ریاسی کے علاقوں سے لوگ رجوری پنچ کے علاقوں سے لوگ کام کرنے کے کام کے سلسلے میں ہمچل جاتے ہیں پنجاب جاتے ہیں اور اور انہ کئی راجیوں میں کام کرنے کے لئے جاتے ہیں کہتے ہیں وہاں دیہاری جمہ کشمیر سے زیادہ ہے اسی طریقے سے الگ الگ راجیوں سے لوگ جمہ کشمیر کام کرنے آتے ہیں کہ دیہاری یہاں پہ زیادہ ہے اب جمہ کشمیر کے عام ان مزدوروں سے پوچھئے کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی جمہ کشمیر چھوڑ کر ہمچل جانے کی کام کرنے کے لیے جبکہ جھارکھن سے ایک آدمی پیدل چل کے جھارکھن سے ایک آدمی ٹرین میں جب مکشمیر آ رہا ہے کام کرنے کے لیے اس کو تو لگتا کہ یہاں کی دیہاری زیادہ ہے تو ان ساری چیزوں کو یعنی جیوگریفکل انڈیکیٹرز کو دیہان میں رکھتے ہوئے ہیلتھ انڈیکیٹرز کو دیہان میں رکھتے ہوئے فنانشل پیرامیٹرز کو دیہان میں رکھتے ہوئے اپورچنیٹی ایمپلائیمنٹ کو دیہان میں رکھتے ہوئے بتائیے کونسا پیرامیٹر ایسا ہے جس پیرامیٹر کو لے کر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک آدمی پچیس لاکھ لوگ دیش کے ویبن بھاگوں سے آئیں گے اور خود کو جمع کشمیر کے الگ الگ ڈسٹرکوں میں جا کر ایزا ووٹر ریجسٹر کریں گے کیا دوڈا کے بیلو کو نہیں پتا ہوگا کہ میرے یہاں کتنے لوگوں نے ریجسٹر کیا ہے اپنے آپ کو ووٹر کے طور پر کیا شرنگر کے اور سب سے بڑی بات یہ جو لوگ ووٹ ہی نہیں ڈالتے جب شرنگر ڈسٹرک میں ووٹ ہی نہیں پڑتا تو شرنگر کے آدمی کو کیوں فکر ہے کہ یہاں کون ووٹ ڈالے گا کون ووٹ نہیں ڈالے گا جب آپ لوگ تنتر کے پرو میں شامل ہی نہیں ہوتے تو پھر سوال بڑا یہ خڑا ہوتا ہے کہ لوگ تنتر کے پرو میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو لے کر آپ کو اتنی پریشانی کیوں اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ویس پاکستان ریفیجیز کا کتنا نمبر ہے وہ جب مکشمیر میں لمبے سمیں سے رہ رہے تھے حق تھا ہے ان کو اسیملی کے چناؤں میں پارٹسپیٹ کرنے کا اس کے علاوہ والمکی ہیں اس کے علاوہ گورکہ سماج کے لوگ ہیں یہ سب لوگ شامل ہوں گے اسی طریقے سے گھاتی میں جو لوگ الگ الگ پردیشو سے یا دیشوی دیش سے گھاتی میں آئے وہاں پر رہ رہے ہیں گھاتی میں ایدگاہ کے آس پاس جو ایک کالنی بسی ہوئی ہے وہ لوگ جب مکشمیر کے نہیں ہیں بھارتیہ ناغرک بھی نہیں ہیں لیکن وہ لوگ بھی اب بھارتیہ ناغرک بن چکے ہیں کل وہ بھی اس لوگتندر کے پرو میں شامل ہوں گے تو یہ پچیس لاکھ کا جو فگر ہے یہ تو چیز سیو دیش کماری ایکسپلین کر سکتے ہیں کہاں سے آیا ہے لیکن اگر سبحاوک کیا ہے پوسیبل کیا ہے ان پوسیبلٹیز کو ایکسپلور کیا جائے تو اس ایکسسائز کے مکمل ہونے کے بعد جب کشمیر میں دھائی لاکھ سے لے کر پانچ لاکھ کے قریب قریب ووٹر ایڈ ہو سکتا ہے اور ان ووٹرز میں بھی ویسٹ پاکستان ریفیجیز کا بڑا نمبر ہوگا وال مکیز کا چھوٹا سا نمبر ہے اس کے علاوہ گرکہ سماج کے لوگوں کا نمبر ہے نئے نوجوان ووٹرز کا نمبر ہے گھاتی میں جو لوگ آج تک خود کو ووٹر کے طور پر ریسٹر نہیں جن لوگ کو نہیں کیا تھا وہ لوگ بھی ریسٹر کر رہے ہیں ان کا نمبر بھی رہے گا تو یہ ساری چیزیں کل ملا کر جو جانکار سوتر ہیں سوتری بتا رہے ہیں کہ یہ دھائی لاکھ کے قریب قریب یا پانچ لاکھ کے قریب قریب مان لیجیے ووٹر جمہو کشمیر میں ایڈ ہوتا ہے کن کونسٹوینسیوں میں ایڈ ہوگا اس میں بھی سمبھاوتہ بتائیے جا رہی ہے کہ پروبیبلٹی اور پوسیبیلٹی جمہو سمبھاگ میں ووٹرز کے بڑھنے کی ہے کشمیر سمبھاگ میں ووٹرز انہی ڈسٹکوں میں بڑھیں گے جن ڈسٹکوں میں نئے ووٹر خود کو ریسٹر کر رہے ہیں یہ بھی ہوگا تو یہ ساری چیزیں کل ملا کر اس اور اشارہ کرتی ہیں کہ راجنتک دلوں کو ایک مدہ مل گیا ہے جانتے وہ بھی ہیں کہ ریپرزنٹیشنال پیپلز آکٹ کے تحت ادھکار تو ہر بھارتیہ ناغرک کو ہے کہ وہ جمہو کشمیر میں کا ووٹر بن سکتا ہے جیسے میں دلی کا یا مہاراشترا کا یا مدیپردیش کا ووٹر بن سکتا ہوں ویسے ان کو ادھکار ہے وہ یہاں کے ووٹر بن سکتے ہیں لیکن بھارتیہ ہر بھارتیہ ناغرک اچھی سواسویدھائیں اچھی سکول کی فیسیلٹیز اور اچھی ویوستہ لائنڈ آرڈر کی سیچویشن شانتی ویوستہ ان تمام چیزوں کو ان تمام پیرامیٹرز کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے بعد یہ تیہ کرتا ہے کہ وہ کہاں کا ووٹر بنے گا کہاں کا ووٹر نہیں بنے گا یہ بھارتیہ ناغرک کو یعنی ائرپورٹ پاس ہونا چاہیے ہسپیٹلز اچھے ہونے چاہیے ریلوے سیشن پاس ہونا چاہیے یہ ساری فیسیلٹیز پڑھائی کے سنسادن بہت زیادہ ہونے چاہیے تو ان ساری چیزوں کو کیومیلیٹیو طور پر ایک ووٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کے بعد کسی جگہ کا ووٹر بنتا پھر میرا ریپریزنٹیٹیو کون ہوگا اس کی بولی کیسی ہوگی میں اس کے ساتھ اور جتنے بھی لوگ جمع کشمیر میں الگ الگ پردیشوں سے آئے ہیں یہ جہاں سے بھی آئے ہیں وہاں ان کی زمین بھی ہے جائداد بھی ہے اور اس سمیں بھی اپنی تعلقہ میں اپنے زلے میں اپنے گاؤں میں ان لوگوں کا اپنا ایک مقام اپنی ایک پوزیشن اور اپنی ایک پہچان ہے وہ ساری پہچان یہ چھوڑ کر جمع کشمیر کے متعداتہ آخر کار کیوں بننا چاہیں گے جمع کشمیر کے راجتی دلو کے پاس راجتی کرنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن سی ای او ہردیش کمار نے پچیس لاکھ ووٹروں کا شور ڈال کے انہیں موقع دے دیا کہ وہ اکٹھے ہو کر کے اندر سرکار کے سامنے یہ گوہار لگائیں کہ جناب بھارت سے کوئی بھی ناگرے گا کر جمع کشمیر میں رہ تو سکتا ہے لیکن یہاں کا ووٹر نہیں بن سکتا ہیں تو دلی والا جمع کشمیر کا ووٹر کیوں نہ بنی یہ بڑا سبحاوک سے سوال ہے جو عام جن مانس اور عام بھارتی ناگرے پوچھ رہا ہے